نیا گھر بنانے میں کس کام میں سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے وہ ہے چھت کی ڈھلائی میں اسی کام میں ایک دن میں لاکھوں روپے کا قرچہ آ جاتا ہے اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ سات سو اسکوار فیڈ چھت ڈھلائی کرا رہے ہو تو کتنا پیسہ لگے گا مٹیریل اور لیبر میں کتنا سریعہ لگ جائے گا کتنا سیمنٹ لگ جائے گا کتنا گٹی لگ جائے گی لیبر اور لائٹ ورک کا کیا کاؤسٹ آئے گا چھوٹی چھوٹی کاموں کا کیا کاؤسٹ آئے گا ویڈیو کو شیئر لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سب سے پہلے جانتے ہیں سیمنٹ کی سات سو اسکوار فیڈ چھت ڈھلائی میں کتنے سیمنٹ بیک لگ جائیں گے اس میں 65 سیمنٹ بیک لگ جائیں گے اور ایک بیک کی سیمنٹ 400 روپے ہے 65 انٹو 426 ہزار روپے کی سیمنٹ ہوئی سیمنٹ آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہو سب کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے الٹر اٹیک ہوا اے سی سی ہوا یا برجر ہوا سب کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے بس کانکریٹ کا ریشو صحیح ہونا چاہیے اب جانتے ہیں کہ سینڈ کتنا لگ جائے گا سات سو اسکوار فیڈ چھت ڈھلائی میں ایک سو پچاس سی ایفٹی سینڈ لگ جائے گا سات سو اسکوار فیڈ چھت ڈھلائی میں اور سینڈ کی کوسٹ لیے ہم نے ستر روپی سی ایفٹی ایک سو پچاس انٹو ستر دس ہزار پچاس کا سینڈ ہوا اب جانتے ہیں ایگریکیڈ یعنی گٹی کتی لگ جائے گی سات سو اسکوار فیڈ کی چھت ڈھلائی میں دو سو بیس سی ایفٹی گٹی لگ جائے گی اور گٹی کا ریٹ لیا ہے پچپن روپی سی ایفٹی دو سو بیس انٹو پچپن بارہ ہزار سو روپے کی گٹی ہوئی اب جانتے ہیں سریعہ کتنا لگ جائے گا سات سو اسکوار فیڈ چھت ڈھلائی میں آٹ سو کے جی کے آسپاس آپ کا سریعہ لگ جائے گا سات سو اسکوار فیڈ کی چھت ڈھلائی میں سریعہ کی جو کاؤسٹ لیے ہم نے وہ ستر روپے لیے ہے آٹ سو انٹو ستر چھپن ہزار روپے کی سریعہ ہوئی ہماری اب رہ گیا لیبر ریڈ لیبر ریڈ میں کیا کیا کام کانٹیکٹر ہم کو کر کے دے گا پہلے وہ جان لیتے ہیں شٹرنگ کو لانا اور لے جانا شٹرنگ کو لگانا اور نکالنا کانٹیکٹر کا کام ہوتا ہے مکشر مسین وائیویٹر یہ بھی کانٹیکٹر کا ہی ہوگا کانکریٹ بنا کے اور کانکریٹ کو چھت پر ڈالنے کا کام بھی کانٹیکٹر کا ہی لیبر کرے گی ہاں دو یا ایک مستری آپ کو دینے ہوں گے جب کانکریٹ ڈال رہی ہوتی ہے اس کو لیول میں نکالنا ایک سار کرنے کا کام آپ کا مستری کرے گا اور سریعہ کا جال باندھنے کا کام بھی لیبر کانٹیکٹر کا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو پیسے نہیں دینے ہیں شٹرنگ بھی دو ٹائپ کی آتی ہے پلائی اور پلیڈ والی اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونسی شٹرنگ لگوانا چاہتے ہو پلیڈ والی آپ کو 35 روپے سکوائر فٹ پڑ جائے گی اور پلائی والی آپ کو 40 روپے کے اسپاس پڑ جائے گی مانکے چلو آپ نے پلائی والی لگوائی ہے 700 سکوائر فٹ ہمارا ایریا ہے 700 کو انٹو کرتے ہیں 40 سے 28 ہزار روپے کی شٹرنگ ہوئی اب رہ گیا ہمارا لائٹ ورک جیسے کی پائپ فین باکس یہ آپ کو 4000 روپے کے اسپاس پورا کرچہ پڑ جائے گا اس میں آپ کا جو ہے سب کچھ ایڈ ہے یعنی مٹیریر اور الیکٹریشن کا پیسہ اب تین آپ کے چھوٹے چھوٹے پر بہت ضروری کام بچے ہیں ٹیپ جو شٹرنگ کے جوائنٹ پر لگاتے ہیں آئلنگ جو شٹرنگ کرنے کے بعد لگاتے ہیں اور کور بلوگ ان تینوں کی کوسٹ آپ مانکے چلو 1500 روپے کے اسپاس پڑ جائے گی اب ہم سب ٹوٹل کو ایڈ کر دیتے ہیں 26 ہزار 10 ہزار 512 ہزار 56 ہزار 28 ہزار 4 ہزار 1500 ٹوٹل ہوا ہمارا 1 لاکھ 38 ہزار سو روپے یعنی ہماری 700 اسکوار فٹ کی چھٹ ڈلائی کی جو ٹوٹل کوسٹ نگل کے آئی ہے وہ آئیے 1 لاکھ 38 ہزار سو روپے اب یہ ریٹ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا مٹیریر یوز کر رہے ہو اگر آپ سستہ مٹیریر یوز کرنا چاہتے ہو تو ریٹ کم آئیں گے پر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ریٹ میں سمجھوتا نہ کریں کیونکہ گھر ایک بار بنتا ہے بار بار نہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور اوپن کر لیں اپنے دوستو اور فیملی میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں